موقع پر بتائیے گا موقع پر کتنے زخمی تحال موجود ہیں کیا ہو کیا رہا ہے جی بلکل موقع پر پچاس سے زائد زخمی موجود ہیں سیون تلکہ اسپتال میں جبکہ تیس سے زائد ایمبولنسیں ہیزراباد اور جامشورو دادو بان سیرباد سے طلب کر امرجنسی کے طور پر طلب کر دی گئی ہیں جو کہ سیون اسپتال پہنچ جو کی ہیں اور ڈفٹی کمشورر جامشورو منور محصر ابھی اس طرح خود نگرانی کر رہے ہیں ریسکیو کے حوالے سے وہ زخمیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے لے کے ایمبولنس میں ڈال کے وہ ریفر کروا رہے ہیں اس طرح پیس سے زائد ایمبولنس جو ہیں سیون تلکہ اسپتال میں موجود ہیں اور عاصف یہ بھی بتائیے کہ مزار پر تو کوئی اب زخمی نہیں ہے وہاں سے تمام زخمیوں کو یہاں پر شفت کر دیا گیا ہے جی بلکل مزار ابھی اس طرح مکمل طور پر کھالی کھا کی گئی ہے مزار کا کنٹرول جو ہے دادو پولیس کے سستی شبیر سیٹھار کے حوالے کر دیا گیا ہے جس پہ مزار کلندر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اس پر مزار پر کوئی بھی ظاہرین موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی زخمی موجود نہیں ہے تو عاصف یہ بھی بتائے گا مزار کو تو سیل کر دیا گیا جو آس پاس کا علاقہ جہاں بہت سی دکانیں ہیں رشفرہ علاقہ ہے کیا اس کو بھی بند کروا دیا گیا ہے جی بلکل جیسے یہ سماکہ ہوا جیسے دھماکے کی آوازیں سنی گئی تو اس کے بعد شہریوں نے از خود اپنی دکانیں بند کرنا چروع کر دی اور سیون پورا شہر جو اس وقت مکمل طور پر بند ہے اور سوگ کا باہل چھایا ہوا ہے ٹھیک ہے عاصف آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس حوالے سے بتائیں امدادی سرگربیوں کی بات ہو رہی ہے عاصف اور امدادی سرگربیوں میں ہماری آواز پہنچ چکی ہے ایسی نقومت کا یہ کہنا ہے کہ رات کے تائم ہونڈنے والے ان کے پاس ہیلیکوپٹر موجود نہیں ہے لیکن اب جو اطلاعات ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے سیون تھرٹی جو پاک فضائیہ کا سیون تھرٹی تیارہ بھی امدادی سرگربیوں میں حصہ لے گا آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے زخمیوں کے فوری انخلاق کے لیے امدادی سرگربیاں شروع کر دی گئی ہیں یہی نئی پاکستان نیوی کا بھی دستہ اس وقت موقع کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور پاکستان نیوی کے پاس اس طرح کے ہیلیکوپٹر موجود ہیں جو رات کے ٹائم بہت آرام سے فلائے کر سکتے ہیں اور ریسکو کے کام میں نہایت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتا دے چلیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کنفرمیشن ہے فوج کے تینوں صورتیں چاہے ائر فورز ہو نیوی ہو برری فوج ہو تمام کی میڈیکل ٹیمیں سی ون تھرٹی جہاز ہیلیکوپٹر اس وقت مدد کے لیے اپنے پاکستانیوں کی مدد کے لیے اس وقت موقع کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے عمران ہمارے نمائدے ہمارے صد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں محمد عمران آئی ایس پی آر کی اس سٹیٹمنٹ سے متعلق مزید بتائیے گا جی اس وقت فوری طور پر پاکستان ہیئر فورز کا سی ون تھرٹی جو ہے وہ اس کو روانہ کیا گیا ہے کراچی سے وہ کراچی سے نواب شاہ ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا جہاں پر پاکستان نیوی کے جو نائٹ فلائنگ کیپیبلیٹی رات کو اڑنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیلیکوپٹرز ہیں وہ سیون شریف سے زخمیوں کو لے کر نواب شاہ ائرپورٹ تک پہنچائیں گے اور پھر آگے سی ون تھرٹی جو ہے وہ انہیں کراچی اور دیگر جو ٹیسٹینیشن اسپطال پہنچانے کے حوالے سے ہے وہاں پہ انتظامات کیے جائیں گے شفاہ اسپطال جو کراچی کا ہے اور اس کے علاوہ سی ایم ایچ ہیتراباد ہر جگہ امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور تمام ان اسپطالوں کے اندر آرمی چیف کی ہدایت کے مطابق تمام جو ہے عملے کو اولنڈ کر دیا گیا تھا اور انتظامات مکمل کر دیا گئے تھے اس لیے زخمیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان ائر فورس کا سی ون تھرٹی اور پاکستان نیوی کے فلائنگ کیابیلیٹی کے حامل جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ اس آپریشن میں جو ریسکیو آپریشن ہے ریلیف آپریشن ہے یہ اس میں حصہ لیں گے اچھا محمد عمران ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تو یہ حصہ لیں گے ساتھ ساتھ بیمداد بھی فراہم کی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے آرمی اور رینجرز کے جو دستے بھیجے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا آرمی کے اور رینجرز کے دستے بھی جو ہیں وہ فوری طور پر روانہ کر دیے گئے تھے جو اس پورے علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ پیرامیڈک سٹاپ بھی تھا جو ہیدر آباد سی ایم ایش روانہ ہوا جو جام وہاں پر موجود جو معمولی زخمی ہے ان کو بھی افتاد دے گا اور اس کے اندر تمام جو ہے ڈاکٹرز اس کے اندر مختلف جو سپیشلس ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جس میں انسیزیس ہے اور دوسرے ایم ایڈکل سپیشلس ہے اور دوسرا جو ٹراما کو ڈیل کرتے ہیں اس حوالے سے تمام سپیشلس جو ہے اور باقی لوگ جو ایم ایڈکل سٹاپ وہ بھی موقع پر پس جو ہے وہ بھیجا گیا ہے فوری طور پر ادایت کے مطابق آرمی چیف کی ادایت کے مطابق اور اس کے بعد اب جب یہ صورتحال کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زخویوں کی تعداد زیادہ ہے اس کے فوری طور پر پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کے جو ہے اس کو بھی انوالک کیا گیا ہے اس آپریشن میں اور پاکستان نیوی کی جو نائٹ فلائنگ کیپیبل جو ہیلیکوپٹرز ہیں وہ اور پاکستان ائر فورس کے سی من ترٹی جو ہے وہ اس آپریشن میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لیں گے ٹھیک ہے بری بحری اور فضائی تینوں فوج کی جانب سے انداد فراہم کی جا رہی ہے محمد عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساتھی ساتھ ہم خبر آپ کو یہ بھی دیں کہ اس واقعے کے فوری بعد اب سیول اسپتال کراچی اور دیگر تمام اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ جو شدید نوئیت کے زخمی ہیں انہیں کراچی منتقل کیا جائے گا دماغے کی نوئیت کا انداز اس ایمرجنسی سے لگایا جا سکتا ہے نہ صرف ایمرجنسی لگائی گئی ہے جنہ اسپتال سیول اسپتال میں بلکہ خون کے اتیاد کے لیے اپیل بھی شروع کر دی گئی ہے سو سے زائد افراد زخمی ہیں بلکہ ڈیر سو سے زائد افراد زخمی اور ہمارے نمائندوں کے مطابع یہ جو زخمی ہیں نہایت کرٹیکل حالت میں ہے یہی وجہ ہے کہ جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے شہدتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آخری اطلاع تک پچاس افراد پچاس افراد شہید ہوئے ہیں ایک سو پچاس زخمی ہیں لال شہباز کلندر کے دربار کو آج لال کیا گیا ہے اور اس وقت کی اطلاع یہ ہے کہ لال شہباز کلندر کے دربار کو دھو دیا گیا ہے مزار کا جو سہن ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے سلمان ماہ سے تلات آ رہی ہیں کہ اس سہن کو اب دھو دیا گیا ہے یہی سب سے بڑا ایک سوال ہے کہ اگر یہ کرائم سین ہے تو پھر اس کو سیل کر کے اس کو محفوظ کیوں نہیں کیا گیا تاکہ بعد میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کرائم سین انویسٹیگیٹرز ہیں وہ یہاں پر پہنچیں تو شواہی دکھٹے کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس سہن کو دھو دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس بات کا خطشہ ہے کہ جو شواہی دکھٹے کیے جانے تھے وہ شاید اب نہ کیے جا سکیں یہ ہے وہ مسئلہ جس کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کرائم سین ہو تو اسے محفوظ کیا جاتا ہے اگر مزار کو سیل کیا گیا ہے تو وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود تھے ان کے اہلکار موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا انہوں نے کیوں نہیں یہاں پر اس بات کو یقینی بنایا کہ اس سہن کو نہ دھویا جاتا تاکہ یہاں پر جو لوگ شہید ہوئے ہیں کم از کم ان کے جائرے جو لوائقین ہیں ان کو جواب تو دیا جا سکے کہ کون دشمن تھا کون شخص ہے اور سب سے بڑے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کرائم سین ان کو سیف نہیں کیا جاتا آسیم اہمن سے بات کرتے ہیں آسیم اہمن یہ اس وقت دھو دیا گیا جب ایبولنس بھی یہاں نہیں پہنچی تھی بیڈی ایس اکام بھی یہاں نہیں پہنچے تھے فارنزک مائرین بھی یہاں نہیں پہنچے تھے وجہ کیا ہوئی کیوں دھویا دربار کے ہاتھے کو جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سیون ہسپٹال میں میں موجود ہوں سیون ہسپٹال میں ابھی تک کمت کھیز کا مناظر ہے سیون ہسپٹال میں پچاس سے زائد زخمی ابھی تک موجود ہیں جبکہ پچاس سے زائد لاشییں موجود ہیں زائرین کے جو ابھی بتایا جاتا ہے ذرائع کی جانب سے کہ بزید اموات بننے کا خرچہ ہے مگر یہاں سیون ہسپٹال میں کوئی بھی انتظام نہیں ہے جو جیسے زخمیوں کو طبیعہ انداز فراہم کی جا سکتے ہیں تو آصیف آپ نے جیسے بتایا کہ ڈیر سو کے قریب لوگ زخمی ہیں تشویشناک حالت میں کتنے مریض ہیں یہاں پر اور ان کو کس قسم کی طبیعی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں جی بالکل میں آپ کو بتا کر چلوں کہ زخمیوں کو دادو اور ہیدراباد جامشور و ہسپٹالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت تک پچاس سے زائد زخمی جو ہے سیون ہسپٹال میں موجود ہیں جبکہ پچاس سے زائد زخمیوں کو ہیدراباد اور جامشور و ہسپٹالوں میں امبولنس جی عاصف ہمارے ساتھ ہی رہی ہے کس بطالوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے سیون کس بطال میں جو شدید زخمی ہیں ان کو دادو اور ہیدراباد کی جانب روانہ بھی کیا گیا ہے دوسری جانب مزار کے ہاتھے کی بات کی جائے تو نہ فوراں سے ایک ماہرین ادھر پہنچے تو اس سے پہلے ہی سے ہاتھے کو دو دیا گیا ہے عام طور پر درشت گردی کے ان واقعات کو جب جب کبر کیا جاتا ہے ایون کہ جزیز درگاہ کے اندر بھی یہ حملے ہوئے یہ دھماکے ہوئے تو اس علاقے کو فوراں طور پر کارڈن آف کیا جاتا ہے ٹینٹ لگا کے تمپو لگا کے تاکہ اس زخم پہ ماہرین آئیں اور ثبوت ہی کٹھے کریں تاکہ پتہ چل سکے آنے والی کسی باردات میں پہلے سے معلوم ہو سکے کہ اس طرح کی باردات ہو سکتی ہے اور ایکسٹرہ جو میئر سے سیکیورٹی کے ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے اور سلمان یہاں پر سوال یہ ہے جس کا ذمہ دار کون ہے جس نے یہاں پر دیگر حساسیداروں کے پہنچنے سے پہلے ہی سہن کو دھو دیا ہے مزار کا اہاتہ جہاں پر دھماکہ ہوا اس کو دھو دیا گیا ہے اور جتنے بھی یہاں پر شوائر موجود ہیں ان کے ضائع ہونے کا خچہ ہے جس وقت دھماکہ ہوا ہے اس وقت اینی شاہدین نے کیا دیکھا انہی کی زبانی سنتے ہیں دیکھا کوئی بھی نہیں نہ ہمارے گو پولیس کی سپورٹ دی نہ ہمارے گو ایمبولس کی سپورٹ دی یہ جو سپورٹ ہے ہمارے گو پورے عمام کی سپورٹ ہے یہ جو کھڑا ہوا تھا میں ادھر دھماکہ سنا تو لوگوں نے بولا تھا تو بجلی کا دھماکہ ہے مگر ہم جب اندر آئے تو بہت حالات خراب تھے جتنے بھی بندے کردے سے لوگ تھے ہم تو لوگوں کو بولا آگے ایمبولس میں چھوڑا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا جس وقت دھماکہ ہوا اس کے بعد کسی کو ہوش نہ رہا سب کو صرف یہ فکر تھی کہ جو لوگ یہاں پر زخمی ہیں جو لاشے ہیں انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک تعلق اسپتال سیون شریف سے زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا سکا جبکہ تینوں جو مسلحہ فاج ہیں ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جس قسم کی بھی سہولت کی ضرورت ہے وہ فوری فرام کی جائے گی سیون اسپتال کراچی سی ایم ایچ ہیدر آباد یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ جیسے ہی زخمی یہاں پر پہنچیں انہیں طبیعی امداد فرام کی جائے لیکن زخمی پہنچیں گے کیسے اور کب اس وقت یہ سب سے بڑا سوال ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں احاتے کی اس مزار کے لال شہباز کلندر کی مزار کے احاتے کی تو یہاں پر کہا یہ جارہ تھا کہ اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے سیل کرنے کا مطلب ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے ظاہر ہے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اب کوئی یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لیکن دیکھا کیا گیا کہ یہاں پر جب لوگ موجود تھے تو انہوں نے سہنکت ہو دیا صاف کر دیا اس کو اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس میں اس بات کا اعتمال ہے کہ کہیں جو شواہد ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں اگر خودکش بمبار آیا تو خودکش بمبار کے جو جسم کے آزہ ہیں ٹکڑے ہیں بارودی مواد اس نے باندھا تھا یہ سب کچھ فورنزک ایکسپرٹز یہاں پر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں شواہد اور اس کے بعد اس پر ریسرچ کر کے معلوم کرتے ہیں جو ہندہ آور ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈی این ایڈیس کر رہا جاتا ہے نویت کے ذہن کے مالے یا کسی جاہل کو بھی اس بات کا پتا ہے کیونکہ مطرمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ دیکھا گیا تھا کہ چند گھٹوں کے اندر ہی اس علاقے کو دھو دیا گیا تھا جس کے بعد جب باہر سے جو تفتیشی ٹیمیں آئیں تھیں وہاں پر بڑا ظلم ہوا ہے وہاں پر دیکھیں وہاں پر بہت ایک واقعی وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی ایسی کوئی سازشی بات کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس جگہ کو دھو دیا گیا کہ شواہد نہ مل پائیں لیکن یہاں پر یہاں پر تو کم اقلی ہے لوگ تو وہی موجود ہیں جو اندر ہیں یہاں پر بے وقوفی ہے یہاں پر کم علمی ہے کہ آپ شواہد کو ضائع کر رہے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں سلمان دوہزار دس سات اکتوبر جب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خود کو شملہ ہوا تھا اتفاق سے وہاں پر سب سے پہلے میں پہنچا تھا میں نے خود جاگر اپنے سامنے مناظر دیکھے وہاں کھڑے ہو کے رپورٹ کیا میں نے بتایا کہ یہاں پر اس جگہ پر دھماکہ ہوا ہے اور اس جگہ کو سیل کر دیا گیا تھا وہاں پر ٹیبلز لگا دی گئی تھی اور کاف کے دفتر کے ہم فاصلے سے کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر دھماکہ ہوا ہے لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پر اس وقت کے وزیر داخلہ سیند زلفقار مرزا پہنچے تو اپنے ساتھ ایک فوج زفر موج لے کر آئے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انہوں نے وہ ٹیبلیں ہٹائیں اور پورے شواہد ضائع کرتے ہوئے وہ آگے چلے گئے وہاں جاگر کھڑے ہو کر بتانے لگے زلفقار مرزا کو گئے دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں دھماکہ ہوا ہے تو یہ تو بات نہیں ہے کہ جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا اور جو شاید جو کرتا درتا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ کرائم سیند کی ایمیت کیا ہوتی ہے ہم یہ بھی فوٹیش بھی دیکھ رہے تھے کہ صرف دھویا ہی نہیں گیا مزار کے ہاتھے کو وہاں پر کپڑا لگا کر اس کو بلکل صاف کر دیا گیا ہے جو وہاں پر شواہد موجود ہیں جن سے کچھ پتا چاہتا ہے دکٹر مہین آئیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دکٹر مہین صاحب یقین ہے نصفات مشکل کی گھڑی ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں ان سے رابطہ گانمل ممکن ہو گیا ہے دکٹر مہین سے ہمارا رابطہ منکتہ ہوا دوبارہ بھی رابطہ کریں کہ کوئی دکٹر مہین ہمیں زیادہ بہتر اپ ڈیٹ کر سکتا ہے کہ کتنی ڈیڈ بوڈیز اور کتنے زخمیوں کو یہاں تک پہنچایا گیا اور کتنے زخمیوں کو یہاں کے نصدیق نہیں اسپتالوں میں جو بھی کم از کم گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر موجود ہیں دھماکوں کی کوئی شک نہیں ایک نئی لہر ہے چار دنوں میں سات دھماکیں ہو چکے ہیں دہشت گردوں کو معلوم ہے کہ کس وقت کس جگہ کس موقع پر کہاں عام پبلک زیادہ سے زیادہ ہوگی اور کھوڑے سے وقت میں زیادہ زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مہین سے رابطہ ہوا انہوں نے مقتصرن بات بھی کی تھی اور اس کے بعد رابطہ منقضہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ مصروف ہیں اس وقت تو وہ فی الحال ان کی ترجیح یہ ہے کہ جو زخمی وہاں پر ہیں انہیں طبیعی انداد فرام کی جائے وہاں پر انتظامیہ جو موجود ہے ان سے وہ کارڈینٹ کر رہے ہیں لہٰذا فی الحال ان کے لئے مشکل ہے یہ بڑی بات ہے کہ وہ آئے ہمارے ساتھ انہوں نے پہلے بھی بات کی انہوں نے اپڈیٹ کیا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پریشانی کا سامنا ہے لیکن ان کی جتنی کیپیسٹی ہے جتنی استعداد کار ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں استعداد کار زیادہ نہیں تھی کیوں یہاں پر ایسے انتظامات نہیں تھے جس کی وجہ سے زخمی یہاں پر لائے گئے انہیں طبیعی انداد نہ مل سکی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہم وقت جیسے جیسے گزرتا گیا تو ہم شہیدوں کی تعداد میں مجبور تھے کہ ہم بتائیں کہ جی اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اطلاعات یہی آ رہی تھی کہ لوگ اب جو ہیں وہ زخمی یہاں پر لائے گئے انہیں طبیعی انداد نہیں ملی جس کی وجہ سے شہدہ کی تعداد میں اضافہ ہوا یہ صرف جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جو لباہکین وہاں پر موجود ہیں صرف ان کے لیے ہی قیامت کی گھڑی نہیں ہے جو اسپتال انتظامیہ وہاں پر موجود ہیں جو ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں یقین ہے ان کے لیے بھی کافی بھاری لمحات ہیں کافی تکلیف دے لمحات ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کی تعداد بھی کم ہیں مریض زیادہ ہیں ان سب کو دیکھنا ہے جبکہ دیگر شہروں سے بھی ڈاکٹرز بلوائے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو زیادہ شدید نویت کے زخمی ہیں انہیں دوسرے شہروں میں بھیجا جا سکے بدین منتقل کیا جا رہا ہے ہیدراباد منتقل کیا جا رہا ہے اور کراچی بھی منتقل کیا جائے گا یقین ہسپتال انتظامیہ کے لیے بھی کافی پریشانی کے لمحات ہیں کافی بھاری لمحات ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام لمحات میں سے کچھ بہتر صورتحال نکال کے بتا سکے لیکن افسوسناک صورتحال ہے بہتر صورتحال نہیں نکلے جو جو بگزرتا جا رہا ہے شادوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سات بیر سے کب تک کسی کے اس مہم و گمان کہ سیون کی سرزمین پر حضر لال شہباز کلندر کے مزار پر این اس وقت دماغہ کیا جائے گا جب دماغہ کے بعد وہاں دعا کی جاری ہوگی پچاس سے زائد افراد دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے ڈیڑھ سو سے زائد زکمی ہے بیڈی ایسو کام موقع پر پہنچے نہیں پہنچے تحال ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے مگر وہ افراد جو اس جگہ سے واقف نہیں ہے ان کو پتا تا چلے یہ اتنا دور علاقہ نہیں ہے اور ادھر مکمل مکمل روشنی بھی ہوتی ہے اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی مسلسل ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی کی جانب سے پاک فوج کی جانب سے فورسز روانہ کی گئی ہیں ساتھی ساتھ تینوں مسلح فوج کی جانب سے فورسز دستہ روانہ کیے گئے ہیں نیوی بری اور فضائی جو فوج ہن کی جانب سے اچھا ہم سٹیٹ پڑی ہے کہ حالی حملے آئی ایس پی آر کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ حالی حملے دشمن ایجنسیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے کرنا جانتے ہیں اور زل اور جل جواب بھی دیں گے اسی بارے میں بات کریں گے دنیا نیس کے نمائندے محمد عمران سے عمران آئی ایس پی آر کے مطابق حملے افغانستان میں موجود ٹھکانوں سے کیے جا رہے ہیں جی بالکل آرمی چیز چینل کمر جاوید باجوہ نے آج جب باجوڑ اور محمد ایجنسی کا دورہ کیا تو وہاں میں بھی انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ افغانستان کے اندر جو ہے اس وقت ان کی محبوس پناہ گائیں ہیں اور دہشت گروپ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر وہاں پر ریکھ روپ ہو رہے ہیں جو حالیہ لہر آئی ہے دہشت گروپ جی کی پاکستان میں آج اس میں ظاہور کا واقعہ اور پشاور اور محمد ایجنسی اور کوئٹہ اور اب یہ جو سیون چریف کا واقعہ ہے اس کے اندر افغان جو ہے وہاں سے آنے والے دہشت گروپ ملوث ہیں اس دوالے سے آرمی چیز نے آج بڑے واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ گھریز کی پولیسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریسپونڈ نہیں کر سکتے اور ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی اسی حوالے سے یہ کہا ہے کہ تشمن ایجنسیاں ان حملوں میں وہ بلوث ہیں اور تشمن ایجنسیاں ہی پاکستان کے در دہشت گردی کروا رہی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا نہ صرف اس حوالے سے دفاع بھی کیا جائے گا بلکہ اس کا برپور انداز میں جواب بھی دیا جائے گا گزشتہ روز جب ملٹری اور سیول لیڈرشپ کی جب میٹنگ ہوئی تھی اور اجلاس ہوا تھا بات چیت ہوئی تھی اور لاہور کے اندر بھی جب چیفہ بارمی سٹاف گئے تھے وہاں پر کو رینگ وارڈرز میں جب بریفنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ افغان افغانستان سے آنے والے تشمن کر جو ہیں وہ پاکستان میں کاروائیوں میں ملوث ہیں اور لاہور میں جو لوگ دھواکے کے لنک کے حوالے سے پکڑے گئے تھے ان میں بھی افغان نیشنل سے اس حوالے سے بڑی واضح انداز میں اور بڑے دو ٹوک انداز میں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے آرمی چیف کی جانب سے تھی گئی اور اب ڈی جی آئی اس پی آر کا بیان بھی انہی لائنز کے اوپر ہے اور یہ کلیریٹی بڑے موجود ہے اس وقت ملٹری اور سیول لیڈرشپ کے زینوں میں جو اس وقت دہشت کر دی گئے یہ حالیہ واقعات ہیں ان کے ایک تانے بانے جو ہے وہ افغانستان میں پلتے ہیں ایک تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں اور بھرپور جواب بھی دیا جائے گا محمد عمران اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیشنر حیدر آباد قاضی شاہد صاحب قاضی شاہد صاحب بتائے گا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ سائی ہے اس دھماکے کے حوالے سے قاضی شاہد صاحب آپ سن پا رہے ہیں قاضی شاہد سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے کمیشنر حیدر آباد سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ معلوم ہو کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کوارڈینیشن کس قسم کا ہو رہا ہے اور جو اعلانات کیے جا رہے ہیں ان اعلانات کے نتیجے میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ اس وقت پریشانی کا سامنا ہے اور جو زخمی ہیں تعلق اسپتال سیون شریف میں انہیں سب سے پہلے ترجیح یہ ہے کہ انہیں منتقل کیا جائے آصف میمن ہمارے نمائندے جو کہ مستقل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اسی اسپتال سے ان سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں آصف بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل اس وقت میں تعلقہ اسپتال سیون شریف میں موجود ہوں یہاں پہ ہار سے زائد شہدہ کی علاشیں جو ہیں منتقل ہو چکی ہیں جبکہ ابھی جو میری بات ہوئی ہے امیس ڈاکٹر مہین فدیقی سے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈھائی سوک سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہے وہ سیون ہسپتال میں موجود ہیں جو ایک سو سے زائد زخمیوں کو عیدر آباد اور جامشورو ہسپتالوں میں منتقل کیا جا سکا ہے جبکہ سیون ہسپتال اور سیون پراما سنٹر میں آصف ایک بار پھر بتا دیجئے گا ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے کتنی ڈیٹ باڈی سے صورت موجود ہے اس ہسپتال میں اور کتنے زخمی ہیں جی بلکل ساٹھ سے زائد زخمی ہیں جو ہیں تعلقہ ہسپتال سیون شریف میں موجود ہیں جس کی ایم ایس ڈاکٹر مہینوں دن تصدیق بھی کیے ابھی اس پر دی سی جامشورو منور محیصر بھی موجود ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیے کہ ساٹھ لاشیں جو ہیں سیون ہسپتال پہنچنی ہیں مزید اموات بڑھنے کا کچھا برکر آرہے جی اب ہمارے ساتھ رہے گا ابھی تک جو اطلاعات ہیں ساٹھ افراد کے شہدت کی ہے اور ڈائی سو کے قریب زخمی ہیں سو کے قریب زخمیوں کو جو شدید زخمیوں نے اہدراباد اور متعلقہ اسپتالوں کے اندر منتقل کیا گیا ہے گراؤنڈ صورتحال سے ہمارے نمائدے ہمیں آگا کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ازا لال شہباز کلندر کی درگاہ کے آہاتے میں موجود زخمیوں لاشوں کو باہر منتقل کر دیا گیا ہے قریبا ساٹھ افراد شہید ہوئے ہیں جن اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے سو سے زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے ڈائی سو کے قریب ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں جو زخمی ہیں سیکیورٹی انتظامات رینجرز کے حوالے کر دیا گئے ہیں اور ایک خبر یہ ہے کہ رات کھنے والا ہیلیکاپٹر سی ون تھرٹی تیارہ بھی پہنچ چکا ہے حضر لال شہباز کلندر کی درگاہ کے آتے میں موجود زخمیوں اور جتنی بھی ڈیڈ باڈیز تھیں شہیدوں کو باہر منتقل کر دیا گیا ہے اور مزارک کے سیکیورٹی کی تمام تر انتظامات رینجرز نے سبھالے ہیں پاک فوج کا رات کھوڑنے والا ہیلیکاپٹر پاک فضائے کا تیارہ بھی جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں ہر شخص ہر تہی ہر فورس ہر ادارہ اپنی تہی کوشش کر آئے کہ جلد از جلد زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا جائے کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ زخم مندمل کیا جا سکے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سکندر میندرو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر میندرو صاحب ظاہر ہے صورتحال یقین ہے نصف تشویشناک ہے اب تک آپ شیئر کریں گے کیا اس وقت صورتحال ہے کس حد تک قابو پایا جا سکا ہے میں نے گزارش کرنی ہے کہ ابھی میری جو اطلاعات ہیں کہ تیس سے پیتیس لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ساٹھ کے قریب ہمارے پاس شہید زخمین کی لسٹ ہے اور انظامات ہم نے جو بھی ممکن تھے وہ سب کچھ کر دی ہے ایمجنسی نافذ کر دی ہے پوری سندھ میں نواب شاہی ہسپیٹل وہ بھی ہم نے وہاں پہ ایمجنسی نافذ کی ہے جام شورو میں ہیدر آباد میں اور سیون سے لے کے ہیدر آباد تک جتنی بھی بیچ میں ہماری میں فیسلیٹیز وہاں پہ بھی ایمجنسی نافذ کی ہوئی ہے اور اپنے جو کوئی چالیس سکندر مندر صاحب تھوڑا سا گر آپ کو ہم اپڈیٹ کریں ہمارے نمائندے آصف علی میمن مستقل تعلقہ اسپتال سیون شریف میں موجود ہیں اور انہوں نے کوٹ کیا ہے ڈاکٹر مہین صدیقی کو جو کہ ایم ایس ہیں اسپتال کے ان کے پاس ساٹھ لاشے ہیں ساٹھ افراد شہید ہو گئے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تیس سے پینتیس افراد شہید ہوئے ہیں آپ اپنے نمائندے کے حوالے سے بھلی جو بھی گورنمنٹ دوکٹر مہین ایم ایس سیون اسپتال کی بات کر رہا ہوں میں آپ ان سے لے لیں لیکن میں جو بتا رہا ہوں گورنمنٹ کی بات جو ہے میں اس کی نمائندگی کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کنفرمد اطلاع جو ہے وہ تیس سے پینتیس یہ بھی نہیں تیس سے دفیس میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ پینتیس او لیکن اگر کوئی اور آپ کو انفرمیشن ہے تو دیکھیں یہ امرجنسی ہے اس قسم کی بات پاسیبل ہے میں تو خدا سے دعا مانتا ہوں کہ یہ نہ ہو یہاں اتنا تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو لیکن زیادہ بھی ہو سکتا ہے سکندر مہندرو صاحب بہت شکریہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس صورتحال پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دی جی آئی اس پی آر کے جانب سے بھی مسلسل ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور آرمی چیف کے جانب سے قوم کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس صورتحال پر پرسکون رہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں آرمی چیف کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے دی جی آئی اس پی آر کے جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساتھی ساتھی سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دشمن افغانستان سے حملہ کر رہا ہے اور ہم دشمن کو ایسے جانے نہیں دیں گے یہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے ملک بھر میں دہشتگردی ہو رہی ہے نئی لہر شروع ہوئی ہے نئی لہر جاری ہے اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا کا انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یعنی اپنی قوم سے کہا ہے کہ وہ قام رہیں مطمئن رہیں اتمنان سے رہیں آپ کی انہوں نے لفظ یوز کیا ہے یور سیکیورٹی فورسز یعنی آپ کی سیکیورٹی فورسز دشمن کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور قوم کے ساتھ سیکیورٹی فورسز شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی اور یہ ہم نے آج پہلی بار نہیں دیکھا واقعی ہر موقع پہ دیکھا ہے چاہے زلزل آیا ہو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاک فوج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہمیشہ سامنے آئی ہے اور اپنے عوام کی انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے اور ایک بار پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانت سے نہ صرف یہ کہ پاک فوج یعنی آر بھی کی جانت سے ائر فورس کی جانت سے نیوی کی جانت سے وہ تمام فورسز جو کہ قوم کی حفاظت کے لیے اپنا دن رات قربان کرتے ہیں وہ ہمیں اتمنان دل آ رہے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی پاک فوج کی نظر دشمن کے اوپر مکمل طور پر ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہونے والی دشتگردی کی لگاتار کاروائیوں کے بعد پاک فوج نے افغانستان کے حوالے سے اہم ترین اعلان بھی کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ترجمان میں جنرل آسف قفور نے سیون شریف پر ہونے والے افسوسنا خود کچھ حملے کے بعد کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے دشتگردانہ حملے پاکستان مخالف قوتوں کے حکم پر کیا جا رہے ہیں دشتگرد افغانستان میں موجود اپنی کمی گہوں سے نکل کر پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں میرے جنرل آسف قفور نے واضح کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہوں اپنا دفاع کریں اور دشمن کو برپور جواب دے آپ کو بتا رہے چلے کہ درگاہ لال شہباز قلندر پہ ہونے والے دھماکے میں اور یہ دھماکہ سمیت پانچ دنوں میں آٹھ حملے ہو چکے ہیں دشتگردانہ نے پیدر پہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے ایسے میں آرمی چیف کا یہ ٹوئٹ کہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھے دشمن کو برپور جواب دیا جائے گا ان کو کسی طور پر بھی کامیاب نئی ہونے دیا جائے گا کام اور کنٹرول اور تحمل کے ساتھ رہا جائے بلکل آرمی چیف کے جانب سے بھی قوم کو دلاسہ دیا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم کے جانب سے بھی اس دھماکے کی مضمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ قوم کے ساتھ ہیں آرمی چیف کے جانب سے کہا گیا ہے ہم قوم کے شانہ بشانہ ہیں قوم سے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال میں مطمئن رہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کو اپنے مقاصد میں ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس وقت پاک فوج قوم کے شانہ بشانہ ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس دھماکے کے حوالے سے پاک فوج کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے وزیراعظم کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے اور تمام مکتبہ فکر کی جانب سے اس دھماکے کی مضمت کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں اور دشمن کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا آپریشن ضرب عرض شروع کیا گیا جب قبائلی علاقوں کی جانب سے دشمن نے حملے کیا اور افغانستان کی جانب سے بھی مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اس پر پاک فوج کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہماری مکمل اور کڑی نگاہ ہے ایسے موقع پر جب پاکستان کی تمام فورسز اور عوام دکیز گھڑی کے اندر پاکستانی عوام کے ساتھ موجود ہے جو کاروائیاں کی جاری ہیں دادی کاروائیاں ان سے متعلق آپ کو آگا کرے بے اجل آسف غفور نے یہ ٹوئٹ کیا ہے کہ پی ایف سی ون تھرٹی ہیدراباد کے ذریعے زخمیوں کو وہاں سے نواب شاہ کے ذریعے نواب شاہ ائرپورٹ کے ذریعے زخمیوں کو لے کے جائے گا بڑے بڑے اسپتالوں میں سیون کے جو زخمی ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی بتا رہے جلیں کہ جو ہیلیکاپٹرز ہیں انہیں بھی لے جانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے اب سے چند چند منٹوں تک یہ تمام کام شروع ہو جائے گا پاکستان فورسز چاہے بری ہو بیری ہو فضائی ہو مکمل طور پر میڈیکل ٹیموں سے آرستہ اس وقت موقع پر موقع پر پہنچ چکی ہے رینجز نے سراؤنڈ کیا ہوا اس علاقے کو اور اب اطلاع یہ ہے کہ پاک فوج کے دستے بھی اس وقت دربار کی سراؤنڈنگ کے اندر پہنچ چکے ہیں آصف علی میمن سے اس بارے میں اپ ڈیٹس لیتے ہیں آصف بتائیے گا کہ پاک فوج کے دستے اب پہنچ گئے ہیں جی بالکل آرمی چیف کے نوٹس کے بعد پاک آرمی کے دستے حیدر آباد سے سیون شریف پہنچ چکے ہیں جنہوں نے درگا لال شہباز کلندر پر اپنے کو تحویل میں لے لیا ہے درگا کلندر لال شہباز تو ویسے ہی سیل تھی مگر آرمی چیف کے حقامات کے بعد پاک آرمی کے جوان بڑے تعداد میں پہنچے ہیں جنہوں نے درگا لال شہباز کلندر کا کنٹرول سمبھال لیا ہے تو یہ بتائے گا کہ اب درگا کا کنٹرول تو سنبھال لیا گیا ہے لیکن کچھ در پہلے ہمیں دیکھا کہ درگا کے جو سہن تو آہاتے کو دھو دیا گیا تھا اب شواہد کیسے کٹھے کیے جائیں گے جی بالکل یہ انتظامیہ کے پہنچنے سے پہلے ہی جو محکمہ اپناف کے ملازمین تھے انہوں نے شواہد مٹانے کے لیے درگا لال شہباز کلندر کو دھو دیا ہے اچھا کوئی بی ڈی ایس کی فارنزک مہرین کی کوئی اپ ڈیٹس ہیں وہ پہنچے نظر آ رہے ہیں کہیں سرچنگ شروع ہوئی ہے ریسکیو کا کام تو مکفل ہو گیا دربار کے ہاتھے کو خالی کر لیا گیا زخمیں خسپدالوں میں منتقل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے جی بالکل ڈیٹی کمیشنر جام شورو منور مہے سر اور جی سی دادو پہنچے ہیں جبکہ وزیراعلا سندھ کے خصوصی نمائندے سندر راپوٹو بھی سیون ہسپتال میں پہنچے ہیں جو لمحہ بلمحہ وزیراعلا سندھ کو بزر یا فون آگائی دے رہے ہیں مگر اس وقت جو ہے انتظامات وہی نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی مزیر معمولی ہے جس کے باعث جبکہ سیون ہسپتال میں زکمیں تڑپ رہے ہیں مگر علاج کی سہولیات کم ہونے کے باعث زکمیں تڑپ رہے ہیں اور مزید اموات کا خطیا پر کرا رہے ہیں آصف یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو ڈاکٹر مویند انہوں نے کچھ کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ زخمیوں کو کس قسم کے زخم آئے ہیں تو اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے کیا مگ رہا ہے بھی فیلال کہ یہ کوئی خودکش حملہ کیا گیا ہے یہاں پر مطلب یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ خودکش دماغہ نہیں تھا ریموٹ کنٹرول ڈیوائیس سے دماغہ ہوا جی بلکل ریموٹ کنٹرول ڈیوائیس کے ذریعے دماغہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے ظاہر ہے اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ریموٹ کنٹرول ڈیوائیس سے ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی لاش تو نہیں ملے گی جس کے ٹکڑے ہو لیکن اگر ایسی کوئی لاش ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ بری حالت میں ہو جس کا صرف دھڑ ملا ہو سر نہ ہو تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر وہاں پر کہا جاتا ہے کہ خود کو شملہ ہوا ہے سلمان خالب امکان ظاہر کیا جائے بیڈی ایس حکام ہی بیسی لیک بتائیں گے بیڈی ایس حکام سے متعلق اطلاع دیا ہے کہ ابھی تک وہ موقع پر نظر نہیں آ رہی آرمی کے جوان تو در پہنچ چکے بیڈی ایس حکام کنفرم کریں گے فورنزک مہرین اسی اس کو کنفرم کریں گے لیکن ہسٹری جو ہے درباروں پر حملے کی چاہے لاہور کا داتا گنج برس کا دربار ہو شاہ نورانی کا دربار ہو عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہو بریمام زرکار کا دربار ہو سخی سرور کا دربار ہو کسی ایک جگہ پر بھی پلانٹڈ ڈیوائز نہیں لگی ہے اور اب ان تمام مزاروں پر یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ ان تمام مزاروں پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اس واقعے کے بعد یہ جو ہے وہ اہم اقدام ہے گو کہ یہ شاید پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ملک میں دہشتگردی کی نئی لہر شروع ہوئی تھی چاروں دارالحکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ حملے ہوئے خاص کر اگر ہم بات کریں پشاور کی اور لاہور کی تو یہاں پر بہت ہی خوفناک حملے کیے گئے اس کے بعد سیکیورٹی ہائی الٹ تھی لیکن اب جبکہ سیون شریف میں مزار حضرت لال شہباز کلندر پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو دیگر مزار ہیں چاہے وہ کراچی کا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو بری امام اسلام آباد کا مزار ہو ان تمام مزاروں کے اوپر سیکیورٹی ہائی الٹ لیکن جتنے بھی واقعات ہیں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایڈمیسٹریشن کا ادھر فقدان نظر آیا ہے اس بار بھی ایسا لگا کہ جمرات کا دن ایک بار پھر دہشتگردوں کی جانب سے چنا گیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جمرات کے دن این مغرب کے بعد اس پہر حملہ کریں گے جب زیادہ زیادہ معصوم پاکستانی اور حد تو یہ ہے کہ عورتیں اور معصوم بچے اس دربار کے اندر موجود تھے اور اس وقت دھماکہ کیا گیا جب دھماکہ کیا گیا جب دھماکہ کی محفل کے بعد سماکہ کی محفل کے بعد دعا کرائی جاری تھی اس وقت یہاں حملہ کیا گیا اب تک کتلا ساٹھ افراد سے متعلق آرہے ہیں ڈائیسوں کے قریب زخمی ہے جنہیں متعلق اس بطالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے آرمی کی ٹیم میں ادھر پہنچ چکی ہیں اس وقت علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے سیکیورٹی کے تضامات رینجس کے پاس ہیں لیکن کئی نہ کہ ایڈمنسٹریشن کا فقدان نظر آرہا ہے کم علمی کا فقدان نظر آرہا ہے وہ یہ کہ اس آہاتے کو دھو دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فورنزک مائرین کس طر سے کس طر سے اس کا کریں گے کہ وہ مختلف امکانہ زائے کیا جا رہا ہے زیادہ تر بتایا جارہ تر تدامے کہ یہ خود خوش حملہ ہے کچھ اس کو پلانٹی ڈیوائز کہہ رہا ہے لیکن بہتری نتائج جو بتا سکے گا وہ فورنزک مائرین ہی بتا پائیں گے دنیا نیوز پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ سات بچے سے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ دھماکہ ہوا اس وقت سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سلمان حصر نے آپ کو اپڈیٹ کیا سلمان حیدر نے آئیشہ ظلفکار نے لیکن یہ سلسلہ بھی رکھا نہیں کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو شہادتیں ہیں حلادتیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی اور اب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد کامران خان صاحب اور وہ اسی صورتحال پر مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے دنیا نیوز کے ساتھ رہیے